السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوعد یہ مشکات المسابیح کا صفحہ نمبر چار سو سولہ ہے اور بالکل شروع میں یہ باب الوعد ہے وعدہ یہ عید وعدن وعدتن اس کا معنی خوشخبری دینا ہوتا ہے یہ اس کا تعلق خیر اور شر دونوں سے ہوتا ہے اگر اس سے پہلے خیر کا ذکر ہے تو اس کا تعلق خیر سے ہوتا ہے اور شر کا ذکر ہے تو اس کا تعلق شر سے ہوتا ہے لیکن عام طور پر جو اس کا استعمال ہے تو وعد یہ خیر کے لیے آتا ہے اور شر کے لیے وعد کا استعمال ہوتا ہے گویا کسی کام کے کرنے پر عجر و ثواب کا ذکر کیا گیا ہے تو اسے وعدہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل پر اس عجر و ثواب کا وعدہ ہے اور جس عمل پر سزا کا ذکر ہے تو اس کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس عمل پر یہ وعید ہے تو گویا عام استعمال میں وعد کا تعلق خیر سے ہے اور وعید کا تعلق شر سے ہوتا ہے الفصل الاول عن جابر قال لما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاء ابا بکر مال من قبل علی بن الحضرمی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرغی انہوں نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور ابو بکر کے پاس علا ابن حضرمی کی جانب سے مال آیا یہ علا ابن حضرمی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنر تھے تو انہوں نے جو وصولی کی وہ سرکار کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تو جب وہ مال آ گیا فقالا ابو بکر من کان لہو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین او کانت لہو قیبہ لہو عدتن تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دین ہو او کانت لہو قیبہ لہو عدتن یا جس کا سرکار کی جانب کوئی وعدہ ہو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان پر کسی کا کچھ باقی ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں کسی کو کچھ دینے کا وعدہ فرمایا ہو فلیعتنا تو وہ شخص ہمارے پاس آئے اور بتائے کہ کس کا دین ہے یا کیا حضور نے وعدہ فرمایا تھا قال جابر فقلت وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یعطینی ہاکذا وہاکذا وہاکذا حضرت جابر نے فرمایا کہ میں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ مجھے اتنا اور اتنا اور اتنا عطا کریں گے یعنی تین مرتبہ اتنا 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 عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اب اتنا سے کیا مراد فباسوطہ یدئی ہے تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے فرمایا کہ تمہیں اتنا 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 دیں گے یا فباسوطہ یدئی ہے اس کا فائل حضرت جابر ہوں کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ حضور نے مجھے اس طرح سے تین مرتبہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا تھا فالا جابر فحسالی حسیتن حضرت جابر نے فرمایا تو ابو بکر صدیق نے میرے لئے دونوں ہاتھ بھر دیئے فحسالی حسیتن تو انہوں نے میرے لئے دونوں ہاتھ بھرے یعنی دونوں ہتھیلیوں میں بھر کر کے میرے دامن میں ڈال دیا وَعَدَتُّهَا فَيْضَاهِيَا خَمْسُمِعَا تو میں نے انہیں شمار کیا تو یہ پورے پانچ سو تھے وَقَالَ خُذْمِثْلَئِهَا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا دوغنا لے لو یعنی تین بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حکینیاں بھر بھر کر دینے کا وعدہ فرمایا تھا ایک مرتبہ بھر کر کے میں نے دے دیا اور اس کی مقدار پانچ سو ہے تو تم ایک ہزار اور لے لو کل پندرہ سو ہو جائیں گے اور یہ تین بار حکینیاں بھر بھر کے گینا پا لیا جائے گا متفقن عالی یہ حدیث متفق عالی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد جو اس کا جانشی ہو یا جو اس کا وارث ہو یا جو اس کے امور کو انجام دینے والا ہو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ اعلان کر کے اسے دنیا سے رخصت ہونے والے پر جو دین ہو یا اس نے جو وعدہ کیا ہو یہ اعلان کر کے اسے ادا کر دے یہ بہتر ہے مستحب ہے یہ ابو جحیفہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی اغاق قد شابہ ابو جحیفہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید دیکھا کہ ان کے بال سفید ہو چکے ہیں گویا قد شابہ یہ بیان ہے ابی اغزا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید دیکھا قد شابہ یعنی ان کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہو چکی ہے بڑھا پر ایک اثر ظاہر ہو چکا ہے وَقَانَ الْحَسَنُ وَقَانَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي يُشْبِحُهُ اور حسن ابن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے تو ابو جحیفہ نے ذکر کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پر بڑھا پر ایک اثر ظاہر ہو چکا تھا آپ کے چند بال سفید ہو چکے تھے اور حسن ابن علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے یہ سب ذکر کرنا یہ اپنے قرب کو بتانے کے لئے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بہت قریب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے تھے وَأَمَرَ لَنَا بِثَرَاسَتَ عَاشَرَ قَلُوسًا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے تیرہ جوان اونٹنیوں کا حکم دیا یعنی اونٹ جہاں رکھے جاتے تھے تو آپ نے آرڈر کر دیا کہ وہاں جا کر کے تیرہ اونٹنیاں لے لیں فَذَهَبْنَا نَقِبِضُهَا تو ہم گئے کہ ان اونٹنیوں پر قبضہ کریں انہیں حاصل کر لیں فَأَتَانَا مَوْتُهُ تو ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آئی یعنی ہم ادھر اونٹنیوں پر قبضہ کرنے کے لئے گئے اور اسی درمیان یہ خبر پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے فَلَمْ يُعْتُوْنَا شَئِعَا تو انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا یعنی جو اونٹنیوں کی دیکھ بھال کے لئے مقرر تھے انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا فَلَمَّا قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ تو جب حضرتِ ابو بکر خطاب کے لئے کھڑے ہوئے یا جب حضرتِ ابو بکر نے امورِ خلافت کو انجام دینا شروع کیا قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَتٌ فَلْيَجِعِ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کے لئے کوئی وعدہ ہو تو وہ آئے یعنی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ فرمایا ہو کچھ دینے کے لئے کہا ہو تو وہ آئے فَقُمْتُ عِلَيْهِ تو میں ان کے پاس گیا فَأَخْبَرْتُهُ اور انہیں پورے واقعے کی خبر دی فَأَمَرَا لَنَا بِهَا تو حضرتِ ابو بکر نے ہمارے لئے تیرے جوان اونٹنیوں کا حکم دیا رواہ ترمیزی اسے امامِ ترمیزی نے روایت کیا ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جحیفہ سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے اس وقت پورا نہیں کیا جا سکا تھا تو جب حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے اور اعلان کیا تو یہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بتایا تو انہوں نے تیرے اونٹنیوں نے دلا دی اسے امامِ ترمیزی نے روایت کیا ہے وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ اِبْنِ عَبِالْحَسْمَا قَالْ اور عبداللہِ اِبْنِ عَبُالْحَسْمَا سے مروی ہے اس میں سین پہلے ہے میم بعد میں ہے حسما اور بعض نسخوں میں میم پہلے ہے اور سین بعد میں ہے تو اس طرح سے وہ حمسہ ہو جائے گا قَالَ بَعَيَاتُ النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَبْلَ عَيُّ بَعَثَا تو وَعَدْرَتِ عَبْدُ اللَّهِ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کی مبعیات کا معنی خریدنا بیچنا ہوتا ہے لیکن یہاں مراد خریدنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بعشت سے پہلے سامان خریدا وَبَقِيَتَ لَهُ بَقِيَتٌ اور ان کا کچھ حصہ میرے ذمہ باقی رہ گیا یعنی جو اس سامان کا سمن تھا پورا اس وقت دا نہیں کیا کچھ باقی رہ گیا فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَهُ بِهَا فِي مَكَانِهِ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں بقیہ سمن لے کر کے اسی جگہ ان کے پاس آتا ہوں فَنَسِتُو تو میں بقیہ سمن لینے کے لیے گیا اور بھول گیا فَذَكَرْتُو بَعْدَ ثَلَاس میں نے تین دن بعد یاد کیا تین دن بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا اور سمن ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا تو پھر سامن لے کر کے وہاں پہنچے فَإِذَا هُوَا فِي مَكَانِهِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ موجود تھے فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ اَنَا هَا هُنَا مُنْدُو ثَلَاس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یقیناً تو نے مجھ پر مشقت ڈال دی یعنی مجھے مشقت نے اقتلا کر دیا میں یہاں تین دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں یعنی تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں باقی سمن لے کر کے یہیں آتا ہوں اس لئے میں یہیں کھڑا ہو کر کے یا یہیں رکھ کر کے میں تمہارا انتظار کرتا رہا اور تم تین دن کے بعد آئے یعنی حضور کا حسن اخلاق دیکھیں کہ تین دن انتظار کرنے کے بعد بھی آپ ناراض نہیں ہوئے صرف اتنا فرمایا لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ یقیناً آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا میں یہاں تین دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں رواہ عبو دعود اسے عبو دعود نے روایت کیا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اگر کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرنا چاہیے اور اس کے لئے ہر طرح کی کوشش بھی کرنے چاہیے ہاں اگر کوئی عذر ہے تو کوئی بات نہیں رواہ عبو دعود اسے عبو دعود نے روایت کیا ہے وعن زید ابن ارقم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ابن ارقم سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اِذَا وَعَدَ الرَّجْلُ أَخَاهُ وَمِن نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ جب آدمی مرد اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت اس وعدے کو پورا کرنے کی ہو فَلَمْ يَفِيَ تو وہ پورا نہیں کر سکا وَلَمْ يَجِي لِلْمِعَادِ اور مقررہ وقت پر وہ نہیں آیا فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یعنی کسی سے وعدہ کیا اور اس کا ارادہ اس وعدے کو پورا کرنے کا تھا لیکن کسی عذر کی بنیاد پر کسی پریشانی کی بنیاد پر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا اور جہاں پہنچنے کا وعدہ کیا تھا وہاں نہیں پہنچ سکا تو اس صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ہاں اگر وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت یہ تھی کہ اسے پورا نہیں کرنا ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے رواہ ابو دعود وَالترمیذی اسے ابو دعود اور ترمیذی نے روایت کیا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَامِرٍ قَال اور حضرت عبداللہ ابن عامر سے مروی ہے فرمایا دعتنی امی یومن وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا قَوَائِدٌ فِي بَعْتِنَا ایک روز میری ماں نے مجھے بُلائا مجھے پکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے فَقَالَتْ هَا تَعَالَ اُوْتِكَا تو میری والدہ نے کہا لُو آؤ میں تجھے دیتی ہوں فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَا عَرَتْتِ عَنْ تُوْتِهِ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تُو نے انہیں کیا دینے کا ارادہ کیا یعنی جو بُلائا ہَا تَعَالَ اُوْتِكَا لُو آؤ میں تجھے دیتی ہوں تو اسے کیا دینے کا ارادہ کیا قَالَتْ عَرَتْتُ عَنْ عُوْتِهُ تَمْرَا انہوں نے فرمایا انہوں نے ارز کیا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے خجوریں دوں گی یعنی میں نے اسے جو بُلائا ہے خجوریں دینے کے ارادے سے بُلائا ہے فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اَمَا اِنَّكَ لَوْلَمْ تُعْتِهِ شَيْعَ قَتِبَتْ عَالَيْكَ قَاذِبَتٌ سُنُو یقیناً اگر تُو نے اسے کچھ نہیں دیا تو تجھ پر ایک جھوٹ لکھا جائے گا یعنی یوں ہی بُلالیا اور یہ کہہ کر کے بُلائا آؤ میں تجھے دیتی ہوں اور کچھ دینے کا ارادہ نہیں تھا تُو نے اسے کچھ دیا نہیں تو گویا اس سے جھوٹ کہا تو اب تمہارے نامِ عامال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا یہ حدیث درسِ عبرت ہے ان ماں باپ کے لئے والدین کے لئے جو اپنے بچوں سے جھوٹا بہانہ کرتے ہیں یا جھوٹوی بات کہہ کر کے بُلاتے ہیں اپنے طریق بُلانے کے لئے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں اور کچھ دینے کا ارادہ نہیں ہوتا تو اگر ایسا کیا تو یقیناً یہ جھوٹ ہیں اور ان کے نامِ عامال میں یہ جھوٹ لکھا جائے گا رواہ ابو دعود والبیحقی فی شعب العیمان اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اور امامِ بیحقی نے شعب العیمان میں روایت کیا الفصل الثالث تیسری فصل انزید ابن ارقم انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت زید ابن ارقم سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وعاد رجلاً فلم یات احدهما الى وقت الصلاة جس نے دوسرے مرد سے وعدہ کیا اور ان میں سے کوئی نماز کے وقت تک نہیں آیا یا ان میں سے ایک شخص نماز کے وقت تک نہیں آیا وَذَهَبَ الَّذِي جَعَا لِيُسَلِّيَا اور وہ شخص جو آ چکا تھا وہ نماز پڑھنے چلا گیا فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی معاخضہ نہیں ہے رواہ رزید اس کی روایت رزید نے کی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ دو لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم فلان وقت فلان جگہ ملتے ہیں وہاں سے پھر اپنا سفر یا اپنا کوئی کام شروع کرتے ہیں اب وہ اتفاق سے دونوں میں سے ایک آدمی وہاں پہلے پہنچ گیا اور دوسرا ابھی نہیں آیا اتنے میں آزان ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا تو جو آ چکا تھا وہ نماز پڑھنے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد وہ شخص آیا جو پہلے نہیں آیا تھا تب اسے موجود نہیں پایا تو یہ جو پہلا شخص جو آ چکا تھا اور نماز پڑھنے چلا گیا تو اس پر کوئی معاقضہ نہیں کوئی گناہ نہیں کہ تُو نے وہاں ملنے کا وعدہ کیا تھا اور چھوڑ کر کے نماز کے لئے چلے گئے اس لیے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا یہ عذر ہے اس لیے اس کی وجہ سے اگر وہاں ملاقات نہیں ہو زکی اور یہ وعدے کو پورا نہیں کر سکا تو اس پر کوئی معاقضہ نہیں ہوگا یہ باب الواد ختم ہوا اب اس کے بعد آپ کے سامنے باب المزاہ ہے باب المزاہ میم پر کسرے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور میم پر زمہ بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی باب المزاہ یعنی خوش تبعی حسی مزاق کا باب دیکھئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہنسی مزاق کرنا یہ جائز ہے بشرتے کی اس میں دوسرے کے لیے عذیت نہ ہو اور اس ہنسی مزاق میں کوئی جھوٹ بات نہ کہی جائے خلاف شرع کوئی بات زبان پر نہ لائی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش تبعی فرماتے تھے مزاق فرمایا کرتے تھے لیکن اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس سے کسی کو عذیت ہو کسی کو تکلیف دینا مقصود ہو یا کوئی چیز خلاف واقعہ کہی جائے الفصل الاول عن انسن قال ان کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخالتنا حتی يقولا لأخن لی صغیر یا ابا عمیر ما فعلن غیر کانا له نغیر یلعب بهی فماتا متفقن علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گھل مل کر رہتے تھے یعنی وہ اس بات کی وجہ سے کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں لوگوں سے بہت برتر ہو کر کے نہیں رہتے تھے الگ تھلگ نہیں رہتے تھے بلکہ گھل مل کر کے رہتے تھے اور جو عالی اخلاق ہے وہ پیش فرماتے تھے تو ہم سے گھل مل کر رہتے تھے یہاں تک کی حضور میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اے ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا نغیر ایک چھوٹے پرندے کو کہتے ہیں یہ چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جس کا نام نغیر ہے جو گوریہ کی طرح سے ہوتا ہے یعنی میرے چھوٹے بھائی کے پاس ایک نغیر پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا فرماتا تو پرندہ مر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چھوٹے بھائی سے کہا یا ابا عمیر ما فعلن نغیر اے ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا تو ابو عمیر کنیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی نغیر کی رعائت میں کہ نغیر کے وزن پر عمیر تھا تو فرما یا ابا عمیر ما فعلن نغیر متفقن علیہ یہ حدیث متفق علیہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ بچوں سے بھی خوش طبعی کی بات کرنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے خوش طبعی فرماتے ہیں آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں قالا انی لا اقول الا حقا یعنی صحابہ نے جو یہ بات عرض کی تھی تو وہ اس بات کو عجیب سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے حامل ہو کر کے ہم سے ایسی باتیں کریں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں تو یہ اس کے پیشے نظر انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ انکا تداعبنا آپ ہمارے ساتھ خوش طبعی فرماتے ہیں ہم سے آپ مزاق کرتے ہیں قالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا میں حق بات ہی کہتا ہوں یعنی خوش طبعی بھی کرتا ہوں تو حق بات ہی کہتا ہوں آپ لوگوں سے مزاق کرتا ہوں جب بھی حق بات ہی کہتا ہوں رواہ الترمیری اسے امام ترمیزی نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی درخواست کی کہ وہ اس کے لئے سواری کا انتظام فرما دیں یعنی اسے کسی چوپائے پر سوار کرا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یقیناً میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا اسے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا یعنی اونٹنی کا بچہ ہوگا تو وہ سواری کے قابل نہیں ہوگا تو میں کیسے اس پر سوار ہو کر کے سفر کروں گا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹوں کو اونٹنیاں ہی جنتی ہیں یعنی یہ جو بڑے بڑے اونٹ ہیں جن پر لوگ بیٹھ کر کے سفر کرتے ہیں انہیں تو اونٹنیاں ہی جنتی ہیں یہ تو اونٹنیوں ہی کے بچے ہیں تو وہی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اونٹنی کا چھوٹا سا بچہ عطا فرمائیں گے تو وہ سواری کے قابل نہیں ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حقیقی معنی مراد لیا کہ اونٹنی کا بچہ بڑا بھی ہو جائے جب بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے تو فرمایا وَحَلْ تَلَدُ الْعِبِلَىٰ اِلَّنُّوْقِ اونٹوں کو اونٹنیاں ہی جنتی ہیں یعنی یہ سارے بڑے بڑے اونٹ یہ اونٹنیوں ہی کے بچے ہیں رواہ ترمیزی وعبو دعود اسے امام ترمیزی اور عبو دعود نے روایت کیا وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اور انہی سے مر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا يَا ذَلْ اُزُنَيْن اے دو کان والے ظاہر ہے ہر شخص کے دو کان ہوتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں يَا ذَلْ اُزُنَيْن کہہ کر کے خطاب کیا تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے تھوڑی دیر کے لیے ادھر توجہ ہوتی آدمی غور کرنے لگتا ہے اور یہی کیا ہے یہاں خوش طبعی ہے ورنہ ہر آدمی کے دو کان ہوتے ہیں تو کہا يَا ذَلْ اُزُنَيْن اے دو کان والے اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ دو کان والے حضور نے فرمایا بگل واقع کی مطابق ہے بلکل صحیح ہے لیکن اس کے باوجود آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے حیرت ہوتی ہے اور وہ غور کرنے لگتا ہے ایسے ہی جیسے کوئی آدمی سائیکل پر سوار ہو کر کے جا رہا ہو اور آپ اس سے کہیں ارے بھائی تمہاری سائیکل کا ٹائر نظر آ رہا ہے صحیح بات ہے سائیکل ہے تو ٹائر تو نظر آئے گا ہی لیکن جس سے آپ کہیں گے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے گا اور ادھر ادھر دیکھنے لگے گا غور کرنے لگے گا پھر آپ جب کہیں گے ارے بھائی ٹائر تو دکھتا ہی ہے بھائی تو میں بھی کہہ رہا ہوں تو وہ مسکرہ کر کے آگے بڑھ جائے گا تو ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا یادل او دنین اے دو کان والے رواہ ابو دعود و ترمیزی اسے ابو دعود اور ترمیزی نے رواہت کیا ہے یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو کان والے کہنا یہ ان کے غیر درجہ احادیث کو غور سے سننے کو بیان کرتا ہے اور یہ ان کی تعریف ہے یعنی وہ دو کان والے ہیں اور اللہ تعالی نے دو کان انہیں عطا فرمائے ہیں تو ان کانوں کو وہ اس کے کام میں استعمال بھی کرتے ہیں اس سے سننے کا بہتر کام لیتے ہیں وہ یا اس میں اس بات پر تنبی ہے کہ جب اللہ تعالی نے دو کان عطا فرمائے ہیں تو آدمی کو دینی باتیں بہت غور سے سننی چاہیے تاکہ وہ محفوظ ہو سکیں وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اور انہی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑی خاتون سے ارشاد فرمایا اس میں عَنْ ہے اور بازِ نسخوں میں عَنَّا ہے اَنَّا یہ زیادے واضح ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑی خاتون سے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا تَدْخُلُ جَنَّتَ عَجُوز یقیناً جنت میں کوئی بوڑی خاتون داخل نہیں ہوں گے یعنی وہ بوڑی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور پوچھا یا رسول اللہ جنت کا کیا حال ہے اور جنت میں میں جاؤں گی کیسے کیا صورت ہوگی اس تعلق سے وہ دریافت کر رہی تھی تو حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑی عورت نہیں جائے گی فَقَالَ وَمَا لَهُنَّا اس خاتون نے عرض کیا کہ انہیں کیا ہو گیا کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی وَمَا لَهُنَّا یعنی ان کا کیا قصور ہے کیا کمی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور وہ خاتون قرآن پڑھا کرتی تھی فَقَالَ لَهَا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اَمَا تَقْرَئِنَا کیا تو قرآن نہیں پڑھتی ہے جس میں یہ ہے اِنَّا اَنشَأْنَاهُنَّا اِنشَاءَا فَجَعَلَنَاهُنَّا اَبَكَارَا کہ بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی طرح سے دوبارہ پرمان چاہیں گے اور انہیں کماریاں بنائیں گے یا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کماریاں تو اسے آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اچھی طرح سے ہم ان کی نشو نمہ فرمائیں گے اور انہیں کماریاں بنائیں گے تو معلوم ہوا کہ جنت میں جب جانے کا موقع ہوگا تو کسی عورت کی عمر یہ بڑھاپے کی نہیں ہوگی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوان کر دے گا رواہ و رزین اسے رزین نے روایت کیا ہے وَفِي شَرْحِ السُنَّةِ بِلْعَبْزِ الْمَسَابِحِ اور شَرْحِ السُنَّةِ میں مَسَابِحِ کے لفظ کے ساتھ ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑی خاتون سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑی عورت نہیں جائے گی یہ سن کر کے وہ بوڑی خاتون رونے لگیں انہیں بڑا افسوس ہوا کہ اب تو عمر ہو چکی ہے اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی جب روتی ہوئی واپس ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ انہیں بلا کر کے لاؤ اور یہ خوشخبری سناو کہ جب جنت میں جائیں گی تو اس طرح سے بڑھاپا نہیں ہوگا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جوان کر دے گا وعنہو انہ رجل من اہل البادیہ کان اسمہو ظاہر ابن حرام اور انہی سے مرگی ہے کہ اہل بادیہ یعنی گاؤں والوں میں سے ایک شخص جس کا نام ظاہر ابن حرام تھا وکانہ یہودی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من البادیہ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گاؤں و دیہات کی چیزیں حدیعے کے طور پر پیش کیا کرتے تھے فَيُجَهِزْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا آرَادَ اَنْ يَخْرُجَا تو جب وہ واپس گاؤں جانے کا ارادہ فرماتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے شہر کی چیزیں تیار کر دیتے یعنی وہ گاؤں کے رہنے والے تھے تو گاؤں میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں گاؤں میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ لے کر کے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مطور حدیات پیش فرماتے اور جب وہ جانے لگتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں پائی جانے والی ان کی ضرورت کی چیزیں خرید کر کے مہیا کر کے انہیں پیش کر دیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً ظاہر ابن حرام یہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے اور ہم اس کے شہر کے رہنے والے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جہاں بھی رہتا ہے وہاں کی چیزیں دوسروں کے پاس بطور حدیعہ پیش کریں اور یہ نیت ہو کہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے تو انہیں عجر و ثواب بھی ملے گا اور جسے دوست یا بھائی کو پیش کرے گا اس سے تعلقات بھی بہتر اور خوشگوار ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آپ کو حدیعہ یا تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ بھی بدلے میں کچھ چیزوں سے پیش کریں وَقَانَنْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يُحِبُّهُ وَقَانَا دَمِيمَا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے انہیں چاہتے تھے حالانکہ وہ بدصورت تھے وَقَانَا دَمِيمَا اور وہ دیکھنے میں اچھی صورت والے نہیں تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کر فرماتے تھے انہیں چاہتے تھے فَاتَنْ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَوْمَا وَهُوَا يَبِعُ مَتَاعَهُ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف لائے اور وہ یعنی ظاہر ابن حرام اپنا سامان بیچ رہے تھے فَاتَذَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے سے پکڑ لیا یعنی پکڑ کر کے اپنے سینے سے لگا لیا وَهُوَا لَاجِبُ سِرْهُ اور وہ ظاہر ابن حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے تھے فَقَالَ اَرْسِلْنِي مَنْ هَذَا تو انہوں نے کہا چھوڑو کون ہو فَالْتَفَتَعُ فِي انہوں نے توجہ دی فَعَرَفَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا فَجَعَلَ لَا يَعَلُوا مَا أَلْزَقَ زَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم حین عرفہو تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو وہ اپنی پیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے خوب چپکانے لگے یعنی اپنی پیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے خوب ملانے لگے اور خوب کیا ہے پگڑنے لگے یعنی اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کی کہ موقع اچھا ہے اور اپنی پیٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے لگے وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مَن يَشْتَرِ الْعَبْدَا کون غلام خریدے گا فقالا یا رسول اللہ تو ظاہر ابن حرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اِذن وَاللَّهِ تَجِدُنِي قَاسِدَا وَخُدَا جب تو آپ مجھے کھوٹا پائیں گے کم قیمت والا پائیں گے سستا پائیں گے فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن عند اللہ لستا بے قاسد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا لیکن تو اللہ کی بارگاہ میں کھوٹا نہیں ہے سستا نہیں ہے کم قیمت کا نہیں ہے آپ اس حدیثے پاک میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بلند اخلاق تھے اور کس طرح سے خوشتوئی فرمایا کرتے تھے آپ غور فرمائیں کہ وہ دیہات کے رہنے والے تھے وہاں سے سامان لے کر کے آتے اور بازار میں فروخت کرتے تھے تو جو سامان بھو کر کے لائے گا اور بازار میں کھڑا ہو کے فروخت کرے گا وہ پسینے سے شرابور ہوگا مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیٹھ کے پیچھے سے پکڑ لیا انہیں خوش کرنے کے لئے اب سوال یہ ہے کہ سرکار کو انہوں نے پہچانا کیوں نہیں جبکہ سرکار جہاں سے گزرتے تھے وہاں خوشبو فوٹتی تھی تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ ان کی ساری توجہ اپنا سامان فروخت کرنے کی طرف تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک انہیں پیچھے سے پکڑ لیا تھا اس لئے فورا انہوں نے کہا کہ چھوڑو کون ہو لیکن جب توجہ ہوئی اور خوشبو محسوس کی تو پہچان لیا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنی پیٹھ اور ان کے سینے سے لگانے لگے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے پہچان لیا تھا لیکن انجان مرکے شروع میں ایسے کہا اور پھر اپنا سینہ سرکار کے سینے سے اپنی پشت سرکار کے سینے سے لگانے لگے لیکن پہلا جواب ازاد واضح اور ظاہر ہے اب جب وہ اپنی پیٹھ سرکار کے سینے سے لگانے لگے تو اب سرکار بھی فرمانے لگے کہ یہ غلام کون خریدے گا گیا یہ غلام ہے میرا اسے کون خریدے گا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب تو آپ میری بہت کم قیمت پائیں گے مشہستہ پائیں گے چونکہ میرے شکل و صورت یہ اتنی اچھی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں تم کھوٹے نہیں ہو رواہو فی شرح سننہ اسے شرح سننہ میں روایت کیا ہے وعن عوف بن مالک الاشجعیق قال اور عوف بن مالک اشجعیق سے مروی ہے فرمایا اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوہ تبوکا میں غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہوا فی قبط من عدم اور وہ چمڑے کے ایک چھوٹے سے خیمے میں تشریف فرما تھے فسلم تو تو میں نے سلام کیا فرد علیہ انہوں نے مجھے جواب دیا وقال ادخل اور فرمایا اندر آجاؤ فقل تو اکلی یا رسول اللہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا میں پورا اندر آجاؤں یعنی اپنے پورے جسم کے ساتھ اندر آجاؤں قال کل لوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم پورے اندر آجاؤ پورے جسم کے ساتھ اندر داخل ہو جاؤ فدخل تو تو میں اندر داخل ہو گیا قال اس حدیث کی روایت کرنے والوں میں عثمان ابن عاتقہ بھی ہیں عثمان ابن عبی عاتقہ بھی ہیں انہوں نے فرمایا اِنَّمَا قَالَ اَدْخُلُ كُلِّ عَوْفِ بِنِ مَالِكَ عَشْجَعِی نے جو فرمایا کہ اَدْخُلُ كُلِّ کہ میں پورا داخل ہو جاؤں یہ قبعے کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تھا یعنی جس قبعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے وہ قبعہ چھوٹا تھا اور حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ اندر آجاؤ جب میں نے کہا کہ آپ پورے جسم سے اندر آجاؤں اس چھوٹے سے قبعے میں رواہ عبودہ ہو وہ یہ بھی مزاہ کی ایک صورت تھی جیسے مزاہ کی صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک صاحب بے ڈاکٹر کے پاس اپنا داعت دکھانے کے لئے تو ڈاکٹر نے کہا اور مو پھائل آؤ پھر کہا اور مو پھائل آؤ تو اس شخص نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا آپ مو کے اندر بیٹھ کر داعت ٹھیک کریں گے تھی بھی ایک تفریق کی صورت تھی وعن النعمان ابن بشیر قال اور نعمان ابن بشیر سے مروی ہے انہوں نے فرمایا استعظانہ ابو بکر علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب کی فَاسَمِعَا صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًّا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کی آواز بلند ہوتی سنی فَلَمَّا دَخْلَا جب اندر تشریف لے گئے تَنَا وَلَهَا لَيَلْتِمَحَا تو انہیں پکڑا تاکہ انہیں تماشا لگائیں وَقَالَا فَرْمَا لَا عَرَاكِ تَرْفَعِنَا صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے نہ دیکھوں اس حال میں کہ تُو اپنی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی کر رہی ہو کیونکہ یہ ان کی صاحب زادی تھی تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر ان کی آواز اونچی ہو فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَيَحْجُزْهُ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکنے لگے منع کرنے لگے وَخَرَجْ عَبُو بَكْرٍ مُغضَبًا اور حضرتِ عبو بکر نعراض ہو کر کے وہاں سے نکل گئے فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حِنَ خَرَجْ عَبُو بَكْرٍ تو جب عبو بکر وہاں سے باہر نکل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا كَيْفَرَ عَيْتِنِي النَّقَذَتُ تُكِبِنَ الرَّجُلِ تُو نے مجھے کیسا دیکھا میں نے تجھے ایک مرد سے چھوڑا لیا یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے تیرے باپ سے چھوڑا لیا بلکہ فرمایا کہ میں نے تجھے ایک مرد سے چھوڑا لیا اس لیے کہ باپ اگر کہتے تو وہ بات پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ باپ ہونے کا تقاضہ یہ تھا کہ وہ نہ مارتے لیکن رجل کہا تاکہ جو ان کا عظم اور ارادہ تھا مارنے کا اس در بھی اشارہ ہو جائے اور بعض نسخوں میں قالت یعنی ام المومنین حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر چند دن تک نہیں آئے پھر انہوں نے اجازت طلب کی تو ان دونوں کو پایا اس حال میں کہ انہوں نے سلح کر لی ہے یعنی ان کا اختلاف ختم ہو چکا ہے تو حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ آپ دونوں مجھے بھی اپنے سلح میں داخل کر لیں جس طرح سے آپ دونوں نے مجھے اپنے لڑائی میں داخل کیا تھا یعنی اس دن آیا تھا تو آپ دونوں میں کوئی بات تھی تو میں درمیان میں داخل ہو گیا تھا اس طرح سے آج آیا ہوں اور آپ دونوں میں سلح ہو چکی ہے تو اپنے سلح میں بھی مجھے داخل کر لیں فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلنا قد فعلنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ ہم نے ایسا کیا ہم نے ایسا کیا یعنی آپ کو اس میں داخل کر لیا یہاں مزاق کی بات یہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کیفا رہیتینی ان قضتو کے من الرجلے رواہ ابو دعود اسے ابو دعود نے روایت کیا وہ عن ابن عباس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا لا تمارے اخا کا اپنے بھائی سے لڑائی نہ کرو ولا تمازح ہو اور اس سے مزاق نہ کرو یعنی ایسا مزاق نہ کرو جو اس کے لئے تکلیف کا باعث ہو ولا تعیدہو موعدا فتخلفہو اور اس سے ایسا کوئی وعدہ نہ کرو کہ تم اس کے خلاف کرو یعنی وعدہ کر کے اس کے خلاف نہ کرو تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے بھائی سے لڑائی نہ کرو اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس سے ایسا مذاق نہ کرو جس سے اسے تکلیف ہو اسے عذیت پہنچے اور اس سے ایسا کوئی وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہ کرو اور وعدہ کر کے اس کے خلاف کرو رواہ الترمیدی اسے امام ترمیدی نے روایت کیا وقالا حادیت غریب اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے یہ باب المزاہ ختم ہوا اور آج کا آپ کا سبق دی پورا ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ